راکھی ساونت ارف فاطمہ مکہ میں آخر کیوں روئی پوری ویڈیو لاس تک دیکھئے دیکھئے میں آپ لوگوں کو ایک میسز دینا چاہتا ہوں کہ ایسے دور میں ایسے وقت میں راکھی ساونت نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کی سیچویشن کیسی ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر لگے ہوئے ہر جگہ جگہ پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ایسے دور میں راکھی ساونت نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکہ مدینہ میں کوئی اپنی مرضی سے آ جاتا ہے کوئی اپنی پیسے سے آ جاتا ہے کوئی اپنی دولت سے آ جاتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھولاتے ہیں تو آتا ہے مکہ مدینہ میں اللہ جسے بھولاتے ہیں وہ آتا ہے کوئی اپنی پروپرٹی کوئی اپنی دولت سے یہاں پر نہیں پہنچ سکتا آج تک کوئی پہنچ نہیں پایا ہے مکہ اور مدینہ میں کوئی اپنی دولت سے دیکھے ہوں گے کہ آپ لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کر کے ائرپورٹ سے واپس چلے جاتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں راکھی ساون کو موقع دیا ہے آپ انہیں ایپریسیٹ کریں ایسا ایپریسیٹ کریں کہ انہیں بھی پاورٹ فیل ہو جائے کہ انہوں نے اسلام کو ایکسیٹ کیا اور اسلام ایسا مجھب ہے کہ تا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی مٹا نہیں سکتا تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لاکھ کی ساون کے لیے کوئی بھی غلط ورڈ نہ یوز کریں ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور انہیں ہمیسا ایپریسیٹ کریں ان کی ویڈیوز دیکھیں تو انہیں اچھی اچھے کومنٹس کریں تاکہ انہیں بھی ایسا فیل ہو کہ واقعہ میں اسلام ہی جندہ بات ہے اور جندہ بات رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو اب سبت نہ یوز کریں اور خاص کر کے جنہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا ہو سوچئے اللہ نے انہیں کتنا جلد اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد اپنے گھر کی جیارت نصیبتہ فرمائی ہے تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز انہیں اپریسیٹ کریں ہمیسا ٹھیک ہے اچھی اچھی باتیں گئے ہیں تاکہ انہیں بھی اچھا لگیں شکریہ جزاک اللہ خیال رعا میں یاد رکھیں شبحان اللہ دیکھئے کتنا اچھا محول ہے حرم صریف تو ابھی ہم لوگوں نے تواف کمپلیٹ کی ہے میں نے یہ ویڈیو کب بنایا ہو پتہ ہیں آپ لوگوں کو جب میرے تواف پورے کمپلیٹ ہو چکے ہیں میں نماز وغیرہ پورا ادا کر لیا ہو اس کے بعد ہی جا کر کے میں نے ویڈیو بنایا ہو اور میں یہ بھی ایک میسیس دینا چاہوں گا کہ آپ جب آپ کو اگر ویڈیو فوٹو وغیرہ بنانے کا اتنا سوک ہے بسک سبھی کو سوک رہتے ہیں کیونکہ حرم صریف میں آنے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ لوگ اپنا تواف کر رہے ہو یا عمرہ کر رہے ہو اس کے دوران آپ اپنا سٹاپ کر کے عمرہ کو دھیان ویڈیو کی طرف لگا کر کے ایسا نہ کریں میں نے جب ہی بھی ویڈیو بنایا ہو کوئی میسیس دینے کے لیے ہی بنایا ہو حرم صریف میں یا تو میں کچھ انفرمیشن دینے کے لیے ہی بنایا ہو دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں نے یہاں پر ابھی ہم لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ تقریباً دیڑھ بج گیا ہے اور لنچ کا ٹائم ہے اور بوفے چل رہا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں رہنا ہوگا ایسا گروپ لیڈر اور جمع دار پرشن ہونے کے کاران لیڈر سمجھئے اونر سمجھئے ہم لوگ ہی گروپ کو پورا مینج کرتے ہیں شبحان اللہ اس سیڑی سے اوپر چلتے ہیں اور میں ایک میسیج دینا چاہوں گا ابھی جو میں میسیج دے رہا ہوں بس اوپر اوپر کی جانکاری آپ لوگوں سے ساتھ میں سیر کر رہا ہوں ایک میسیج یہ ہے کہ کہ جو فیملیز ویلچیر سے عمرہ کرتی ہیں یعنی جو جائیب ہوتے ہیں ویلچیر والے حرم شریف کے اندر نہیں جا سکتے ہیں یہ انفرمیشن میں نے سوچا آپ لوگ کو دے دوں ویلچیر والوں کے لیے یہ اوپر کا جو فلور ہے وہ دیکھیں یہاں دیکھیں آپ یہ اوپر کا فلور ہے یہاں سے ہی ویلچیر والے صرف عمرہ کر سکتے ہیں اور تواف کر سکتے ہیں اوپر کے فلور سے نیچے کے فلور میں ویلچیر جانا ایلاؤڈ نہیں ہے تو جو بھی حاجی ویلچیر سے عمرہ کریں گے انہیں اوپر کے فلور پہ ہی عمرہ کرنا رہتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر الوکٹرونک چیرز بھی مل جاتی ہے اگر کوئی آپ کا چلانے وارا نہ ہو تو آپ یہاں سے الوکٹرونک ویلچیر بھی لے سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ وہ مسجد حرم صریف کی جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن صریف پڑھ سکتے ہیں عبادتیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سباناللہ دیکھیں یہاں پر قرآن صریف نماز بیٹھ کر کے اور میں ایک انفرمیشن آپ لوگ کو دینا چاہوں گا اچھا میں انفرمیشن دے رہا تھا جیسے کہ ویلچیر کے بارے میں تو میں ویلچیر کے بارے میں آپ لوگ کو انفرمیشن دے رہا ہوں جو حجی سے آپ لوگ زیادہ ایج کر ہوں گے اور یہاں تک اگر چل کے آ سکتے اپنی ہوتل سے خرم تک اگر چل کے آ سکتے تو یہاں پر آپ کو دو ٹائپ کی ویلچیر ملے گی ایک الیکٹرونکس ملے گی اور ایک جو ہے وہ آدمی لوگ بیٹھا کر کے آپ کو عمرہ کرائیں گے لیکن جو آدمی لوگ جو بیٹھا کر کے آپ کو عمرہ کرائیں گے وہ جیادہ ایکسپینسیب ہوگی لیکن آپ اگر خود سے ویلچیر لیتے ہیں الیکٹرونکس والی تو وہ آپ کو سستی پڑے گی الیکٹرونکس ویلچیر اگر آپ کو بک کرنا ہے تو فرسٹ فلور پر جانا پڑے گا وہاں سے آپ کی الیکٹرونکس ویلچیر جو ہے وہ بک ہو جائے گی لیکن آپ کو فیفٹی سیون اور ہاف یعنی فیفٹی سیون ڈیال پلس ہاف حلالہ یعنی فیفٹی حلالے میں آپ کو مل جائے گی صرف تواف کرنے کی لئے اگر پورا مکمل عمرہ اگر آپ کو اس ویلچیر کے اوپر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا ہنڈیڈ فیفٹی ایک سو پندرہ ریال میں آپ کو ویلچیر مل جائے گی جس میں آپ تواف بھی کر سکتے ہیں اور صفہ مروہ کی صحیح بھی کر سکتے ہیں اور ویلچیر جو ہے نا الیکٹرونکس ہے یعنی آپ اس پہ بیٹھ جانا ہے جس پوس کرنا ہے پوس کریں گے تو آگے بڑھے گی اور چھوڑیں گے تو بریک لگ جائے گی ایسا ہے اور اس میں ڈبل سیٹر بھی آتا ہے تو وہ پڑے گا آپ کو دو سو تیس ریال یعنی ایک ساتھ میں دو آدمی تواف بھی اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جانکاری میں آپ لوگوں تک سیر کر رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے تواف کمپلیٹ کر لیا اور تواف کمپلیٹ کرنے کے بعد جا رہے ہیں ابھی ہوتل کی طرف انشاءاللہ وہاں پر لنچ کھریں گے اور اپنے حجاج اکرام جو ہمارے حاجی صاحب لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بال کریں گے کہ مطلب کوئی طریقہ کا کوئی ایسوس وغیرہ تو نہیں ہے چلہ گھروں کے اندر انشاءاللہ دیکھیں الحمدلللہ شبخان اللہ دیکھیں ہم لوگ اپنے گروپ کو ہمیشہ ابراہیم خلیل روڈ پر رکھاتے ہیں یہ وہ ایریا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ وہ ایریا ہے یہاں سے دو راستے ہیں ایک وہ راستے سے اگر جائیں گے اندر تو واسروم نمبر 4 آئے گا یہاں سیڈی سے جائیں گے تو واسروم نمبر 7 آئے گا 6-7 یہ سیڈ میں چووویس گھنڈے یہاں پر کوئی دکانے بند نہیں ہوتی چووویس گھنڈوں تک دکانے یہاں کے کھلی ہی رہتی ہے اور ہم لوگ اس کے لئے یہ ایریا میں آتے ہیں اور اس ایریا کو بہت پسند کرتے ہیں اور سچ میں ہمیں بھی بہت پسند ہے اور ہمارے حاجی صاحب لوگ جو آتے ہیں انہیں بھی بہت پسند آتا یہ ایریا سبانندہ یہ دیکھیں یہ جو ایریا بس کے طرف اس طرف کا دیکھ رہے ہیں وہ ہے کبوتر چوک مکہ صریف کا کبوتر چوک کا یہ ایریا اور وہ دیکھیں گاڑی جو اس طریقے سے کھڑی دیکھیں کھانا آیا اس میں بھر کر کے دیکھیں اس میں کھانا آیا اور وہ کھانا بٹے گا ابھی دیکھیں جتنی بھی حاجی صاحب لوگ یہاں سے ہیں ہم لوگوں کو تو الحمدللہ بوفے ہیں تو سارے لوگ ہیں جن کو بوفے نہیں رہتا ہے پیکج میں تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی یہاں سے جریہ بنا دیتے ہیں سبحان کوئی بھی لوگ یہاں بھوکا نہیں رہے اچھا ویلچئر کے تعلق سے جو میں کہہ رہا تھا کہ الوکٹرونکس جو ہے وہ خود کو چلانا پڑتا ہے لیکن وہ جیادہ کم پیسے لگتا اس کے اندر اور جو ویلچئر پہ اگر آپ باہر سے ہوتل سے کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سستے میں کرا دیں گے لیکن جب حرم کے اندر والی جو ویلچئر اگر آپ پھگڑیں گے تو وہ آپ کو ڈیڑھ سو دو سور یال لیتے ہی ہیں تو وہ سب چیزوں سے آپ لوگ سیف رہیں یعنی آپ کو جو بیٹر لگے وہ چھوز کریں اور میں کہنا چاہوں گا کہ دو ڈیڑھ سو سے کم تو لیتے نہیں کبھی اگر وہ پورا فول عمرہ کرائے تو بائچانس کوئی ڈیڑھ سو لے لے گا آپ سے نہیں تو وہ زیادہ ہی لیتا ہے اور دیکھئے اس وقت ماحول دیکھئے تو آپ الکٹرونکس جو ہے لیکن خود سے چلانا پڑے گا پانچ ریال میں فروٹ بیچ رہے پیک کر کر کے پانچ ریال یہ دیکھئے جانماز یہ بھی پانچ ریال والی یہ دیکھئے یہ گھڑی وغیرہ بیچ رہے ہیں آبر دیکھ 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 تو اس طرقے سے بہت کچھ ملتا ہے حرم صرف میں یہ دیکھئے خجور وغیرہ بھی ملتا ہے دیکھئے پانچ پانچ ریال دبے کا خجور دبے کا دبے کا آج کے لیے فیلی اتنا ہی گئے تینکس فور ووچنگ خوپ کرتے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے ملتے ہیں بہت سال کسی ایسی ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ مسلام بائی